ہم نے پوچھنا تھا کہ امران خان کو خوف کیا ہے طریقہ لبیک سے بھائی امران ہو یا کوئی بھی ہو سب کو کیا خوف ہے کس کو کیا تقلیف ہے ان سے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے ملک میں ملاج شریف مجلوس نکالیں ناموس رسالت کا نکالیں ختم نبوت کا نکالیں چودہ گست کا نکالیں گولیاں پرچے شہیر زخمی مضروف جو دیکھنے کے مطلب لائک ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہی کیا کیا ہے ہم نے کیا کر دی ہے ہم نے اس وقت کے ساتھ پورے وہ وہاں سے چلے اور اسلام آباد تک آئے اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو ہم ملاج شریف کے جلوس کو ختم کر کے واپس لوٹیں اور ہمیں نظر آرہا کہ ان کے رویے نہیں ٹھیک ہم نے تین کلومیٹر بڑا فاصلہ ہوتا ہے حالانکہ آپ نے باپس جاری ہم نے برادہ موڑ دیا اور جب برادہ موڑ دیا ہم نے تین کلومیٹر تک پیچھے سے ہمیں فائرنگ بڑی رہی آپ وہ سالے 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 تک ہمارے اوپر کنگولیاں برسائی گئی ہم نے ساتھ پھر اس کو لے کے کیا کانونی کاروائی ہوگی جو شہدہ جو شہید ہوئے ہیں جی بلکل کانونی کاروائی تو پہلے بھی ہوئی ہے آپ نے گنتی دیکھی بلکل آج تک ان کو اس ملک میں عدل دیا گیا اس ملک میں کیا انساب دیا گیا آپ کے سامنے یہ بندہ شہید ہوا ہے بلکل ہوا ہے بلکل یہ اس کی افائی آر درج کروانے جائے تو وہ الٹا ہم پر افائی آر کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو شہید کیا ہے اس کی ایم ایل آر کروانے جائیں تو وہ ایم ایل آر کرنے کے لیے تیار نہیں ہمارے شہیدوں کو وہ اسپطانوں میں لینے کے لیے اوپیڈی میں تیار نہیں ایمرجنسی میں تیار نہیں آئی سی ایو میں تیار نہیں لینے کے لیے اور جناب کو بلک بلک زخموں سے تڑک تڑک دار مار جاتے ہیں یہ ملک ہے کہ جانوروں کا بڑا بیس سے زیادہ ترتیب سے ہوگا شیلنگ کر رہے ہیں گولیاں مار رہے ہیں آنکھوں کے سامنے مار رہے ہیں مجمع پیچھے سے جا رہا ہے آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پیچھے سے جاتے ہوئے لوگوں کو سروں میں گولیاں ماری گئی ہیں یہ پیٹ پر گولیاں کھا کر بھاگے نہیں ہیں یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں روک روک کر ماری گئی ہیں اس سے پہلے جو ہمارے شہید ہیں کیا نام ہے ان کا مبشر صاحب مبشر صاحب کو پکڑ کر ان کے ناخلوں کے نشان موجود ہیں ان کے بلیڈز کے نشان موجود ہیں ان کے سر میں گولی ماری گئی ہے وہ آپ ریبوٹ آئے گی پڑھ لیں گے کتنے فاصلے سے ماری گئی ہے کیا جرم ہے اس کا کیا جرم ہے وہ اپنے گھر جا رہا ہے آمد مصطفیٰ کے نعرے لگانے کے لیے کشن آمد رسول کے نعرے لگانے کے بعد لبیک جا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے بعد کسی کے گھر نہیں جا رہا اپنے گھر واپس لوڑ رہا ہے اسی رستے سے جس رستے سے آیا ہے اس رستے پر اس کو گولیاں مارنے کا کیا مدرب ہے اور یہ تو پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا جو ان کا ارادہ تھا سب کو مار دینے کا ارادہ تھا خدا کی قسم سب کو مار دینے کا ارادہ تھا یہ تو اللہ کی حکمتیں اور پتہ نہیں اس کا کیا تھا کہ اس نے سب پورے مارش کو بحفاظت مطلب کنی لوگوں کو بچا کر یہ جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں یہ جو سادش ہے یہ جو سادش ہے یہ جو سادش ہے کیوں ہو کر اسی لیول پر کی گئی ہے یہ سادش میں سارے ملپس ہیں میں اس روڈ کے اوپر کسے گزروں یہ روڈ پاکستان کے اندر آتا ہے یہ جرنل کے نیچے آتا ہے یہ ایس پی کے نیچے آتا ہے یہ ڈی ایس پی کے نیچے آتا ہے یہ وزیراعظم کے نیچے آتا ہے یہ وزیراعلا کے نیچے آتا ہے کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کریں کیوں ماری ہیں ان کو گولیاں کیا جرم ہے ان کا یہ ملاد کا جلوس نے مراد کیا جرم کیا اس نے اس نے یہی کہا کہ حضور کی آمد مرحبہ پرنور کی آمد مرحبہ اور کہنے کے بعد گھر کو لوڈ رہا ہے تم کیوں گولیاں مار رہے ہو اس کو پیچھے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر اہلے دیشی کو سپورٹ ملتی ہے دیوبن جلوسی کچھ بھی ہو بھائی کوئی کئی بھی کیا بھی ہو ہمیں کیوں گولیاں ماری جاتی ہیں سوال یہ ہے کیوں سوال گولیاں ماری جاتی ہیں ہم نے بگاڑا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار تھا ان کے پاس کوئی اسلا برامد ہوا ہے انہوں نے کسی کو مارا ہے یہ سب کچھ یہ کھیل تماشا اس ملک کے اندر اس لیے رجائے گیا ہے کہ لبیک کسی کی پاور کے بغیر لبیک کسی کی حمایت کے بغیر اپنے نظریے پر قائم رہتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جو کسی کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کے اشرافیہ کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کی بیروکریسی کو بھی برداشت نہیں ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی برداشت نہیں ہے بھائی تم نے گولی مارنی ہے مجھے آ کر مارو سیدھی سینہ حضر ہے کوئی آگے نہیں ہے تم کارکنوں کی پیٹھوں پر کیوں گولی مار رہے ہو جو گھروں کو لوٹ رہے ہیں اچھا بھائی آپ کارکنوں کو لے کر واپس آگئے ہیں اب اگلی حکمت عملی آپ کی آگئے ہیں بھائی کیا حکمت عملی مجھے یہ بتائیں حکمت عملی تو لائے عمل وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قانون ہو کوئی دنیا میں انسان رہتے ہو یہ تو جانوروں سے بھی بتتا رہے ہیں کس کے سامنے قانون بنایا جائے کیا لائے عمل بنایا جائے میں بھی آپ کو لے کر نکلتا ہوں یہ پھر شہید کر دیں گے وہ گنگا وہ بغیرت میڈیا جس کو ہر چیز نظر آتی ہے اس کو یہ شہید نظر نہیں آتے اس کو ہمیشہ یہ نظر آتا ہے کہ لپیک والے کے ہاتھ میں ایک پرچم والا ڈندہ ہے اس کو لاؤ نہ دکھاؤ صبح سے کتنی لاشیں آ چکی ہیں کس کے ہاتھ پر سارے نظام کے اوپر لانت ہے بھائی جو اپنی ملت اور قوم اور وطن کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں لانا چکینا بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذمہ دار وقت کے حکمران اور انتظامیاں ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان طریقے لبیک ٹی ایل پی اپنا حق سڑکوں پر مانتی تھی لیکن ٹی ایل پی نے عدالتوں سے رجوع کرنا چروع کر دیا اب کیا ٹی ایل پی طریقے لبیک پاکستان عدالتوں سے رابطہ کرے گی عدالتیں بھی جناب طاقتوروں کی رنڈیاں ہیں کیا عدالت دیا ہے آج تکر عدالتوں میں ہمیں سب کچھ لے کر گئے ہیں ہم اپنے استغاثے لے کر گئے ہیں جن کا آج تکر کچھ نہیں ہو سکا یہ نظام انصاف دے گا جو گولی مارتے ہوئے واپس جاتے ہیں گھر بندے کو گولی مار دیتا ہے اور آج پورا سال گزرنے کو ہے کسی ایک کو گرفتار کیا ہے کسی ایک کو بھائی ان کو ہاتھ چھوٹ پھولی دیویا ہے جس کو جب دل چاہیں آپ کو اٹھائیں مجھے اٹھائیں جس کو جب دل چاہیں مار دیں نہ ہمیں ہمارا کوئی خون کا قیمت ہے نہ ہماری کوئی جانوں کی قیمت ہے جاں ان کا دل کرتا ہے وہ کوئی ہمار دیتے ہیں ان کا جرم بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے یہی بات ہمارے یہاں پر ایک صحافی بھائی کارے تھے کہ پاکستان میں تمام مذہبی جماعت دور کی بات یہاں پر اقلیت کرشٹن اور ہندووں کو بھی یہاں پر پرٹیکشن دی جاتی ہے لیکن یہ ظلم پاکستان تحریک لبیک کے ساتھ ہی کیوں ایسا خون ارزا پوری دنیا میں کسی کا نہیں ہوگا جس طرح کہ ہمارے کارکنوں کا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وابستہ لوگوں کا ہے کہ جس کا جب دل چاہتا ہے وہ خیبر پختون ہاں ہو وہ اسلام آباد ہو وہ وزیر آباد ہو وہ لاہور ہو جس کا جب دل چاہتا ہے وہ اتنی جناب لاشے گرا دیتا ہے اور اپنے باتہ نہیں کس کو خوش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے مارنا چاہتے ہو ایک دفعہ بم مارو ایک دفعہ سب کو مارو یار یہ روزانہ روزانہ کا کیا ہے آج چار رات کو خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں کسی ایک بندے کی ایک سرہ جتنی بھی غلطی نہیں بڑے بڑے کلیش ہوتے ہیں بڑے بڑا کچھ ہوتا ہے ایک بندے کی ادھار واپس لوٹ رہا ہے ان کو گولیاں مارنے کا مطلب کیا ہے میں تو یہ کہوں گا نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ ان معاملات میں ملوث ہیں لانت ہے ان کی شکلوں کے اوپر لانت ہے ان کی ان کرسیوں کے اوپر آپ جساں سارا سنجل بتا رہے ہیں کہ تین کلومیٹر ابھی فاصلہ رہتا تھا یہ تین کلومیٹر پہلی ان کو ارادے علاقے بتا کے ان نامرادوں کے ارادے کیا ہیں یہ لوگوں پر شیلنگ کریں کہ ماضی میں بھی انہوں نے بھکتا ہے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے شہدہ کے جنادے پڑھائیں ہیں ان کے ارادے سمجھ آتے ہی یہ تین کلومیٹر پہلے مڑ کے اب مجھے بھی سمجھ آدھے کہ اس تتامی دعا کر دی اس تتامی دعا کر دی اعلان کر دیا ہم واپس جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں یہ میرا بیان on the record موجود ہے ہمارا ٹرالہ بھی مڑ چکا ہم واپس ہو چکے اور پھر تین کلومیٹر تک یعنی کہ منزل سے چھے کلومیٹر تک دور ہمیں گولیاں مارے گئیں جو مجھے سمجھ آئی مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو عمران خان صاحب آپ چاہتے ہیں آپ پتہ نہیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا گھرک ہو جئے ملک کا خانہ خراب ہو جئے پاکستان دری کے لپیک پاکستان کو بند کر دیں پاکستان کی میشت تباہ ہو جئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کامران کو اجازت دیں اللہ خواہ